دوستو اوم نمش شوائے دوستو رو جانا اپنا راشی پل دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کی بیل کو دبا کر کے سیلیکٹ آل کر لیں دھنو راشی والو ہو جاؤ تیار کیونکہ اب سات دنوں میں مہدیو بھگوان بھوڑینات کے اثرواس سے آپ کو ملنے والی ہیں پانچ بڑی خوشکبری جہا دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مہدیو ان سات دنوں میں آپ کو اپر سب سے ادھک مہربان رہنے والے ہیں کیونکہ ان سات دنوں میں بھگوان شیو کا شیو یوگ بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے دو راجی یوگ کا نرمان ہو رہا ہے دھن یوگ کا نرمان ہو رہا ہے کارشدی یوگ اور بھاگوان کا نرمان ہو رہا ہے ان سات دنوں میں جس سے کی آپ کو پانچ بڑی خسکبری مل کر ہی رہنے والی ہیں یوں کہیں کہ خسکبری جان کر آپ گھرگر جا کر مٹھائی باتنے لگو گے جا دوستو یہ ویڈیو آج کیول نصیب والا ہی پورا دیکھ پائے گا اور ویڈیو دیکھیں تو چپچا پکیلے میں ہی دیکھنا آپ کو یہ ویڈیو اور جو بھی آپ کو اس ویڈیو کے بعد جم سے کچھ کرنے کی کچھ کجننے کی جو بھی آپ کو ایسے خسکبری ملے وہ کسی کو جاہر بھی نہیں کرنی ہے بس آپ محسوس کریں اس خسکبریوں کو کہاں کہاں سے آپ کو لاب ملنے والا ہے دھن کی پرابتی ہونے والی آپ کو کن کن چھت روپیں اور ساتھ ساتھ آپ کو کن کن باتوں کو لے کر سابدھانی بھی برتنی ہوں گی آپ کے پریم سنون سے جوڑی کچھ مہتپون جان کریں آپ کے ویڈنس ویپار کریر سے جوڑی کچھ مہتپون جان کریں ساتھی ساتھ آپ کے سواست سے جوڑی کچھ مہتپون جان کریں اس ویڈیو میں شمپون جان کریں ان سات دنوں کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ لوگوں کو بہت مہتپون ویڈیو ہیں انتے تک پورا دیکھنا ایک ایک بات جو بتائیں بہت دھیان سے سننا جس پرکار عمل کرنے کے لئے آپ کو بتائیں اسی پرکار عمل کرنا ہے سابدھانیوں پر اتیان تو مہتپون ویڈیو دھیان سے سننا شمپون راسی پن سات دنوں کا بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو مہتپون ہے انتے تک دیکھنا اور بھگوان بھولینات کے سچ بقت ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور سچے دن سے کمنس بوکس میں جے بھولینات بھی عوشہ لکھ دینا جس سے بھگوان بھولینات مہادیب کی کرپا آپ کے اوپر صدی بنی رہے اور آپ کی سمجھت منو کامنائی بھی پون ہو تو چلیے دوستو شمین اگباتوے بات کرتے ہیں کہ آپ کی راشی والوں کے لئے یہ سات دن کس پرکار رہیں گے کیسا رہے گا یہ سمیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ وہے سمیں ہوگا جو کی پچھلے کچھ سمیں سے آپ کے دوارا مہنت جو کی گئی ہے اس کا فل آپ کو پرابت ہونے والا ہے آپ اپنے سبھی لکشوں کو حاصل کریں گے سمیں اچھا رہے گا یہ اور اپنی یوگتہ وے کابلیت کھل کر لوگوں کے سامنے بھی آپ رکھیں گے جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہے کار رہے آپ کے عوشتے ہی پون ہوگے یہ وہے سمیں ہوگا یہ مان کر چلیں اور ساتھی ساتھ سنتان سے سمبندیت کسی سمسیا کا بھی آپ کو شمادھان ملے گا جس سے آپ تناب مکت محسوس کریں گے اور ساتھی ساتھ اس سمیں کوئی مانگلک کارکرم ہونے کی بھی یوج نہ بنے گی سب سے پہلی بات بڑے بجرگوں کا سرواد وے اس نے گھر میں شکارت مک ارجہ بنا کر رکھے گا ان کا آدھر شمان کریں ان کا سرواد پرابت کریں گے تب ہی آپ کے سمجھتے کار رہے بنیں گے اور آپ کی محنت وے پریشرم اس سمیں میں رنگ بھی لائے گا جس سے آپ کے اندر آتما وشواس میں ارجہ بنی رہے گی اس سمیں میں آپ کو اپنی یوگتا وے چھمتا پر گرب محسوس ہوگا یہ وے سمیں ہوگا کوئی سب سمچار کی آپ کو پرابتی ہوگی وے سب سمچار دھن پرابتی کا ہو سکتا ہے سنتان پرابتی کا ہو سکتا ہے نوکری پرابتی کا ہو سکتا ہے کوئی ایسا سب سمچارہ آپ کو ملے گا جس سے آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں دے گا گھر پریوار میں خوشیوں کا ماہ ہو رہے گا دوستو اور ساتھ ساتھ ودھیارتیوں کو بھی دھیان دینی کے آپ شکتہ اس سمیں میں پڑھائیں کے پڑھتی بھی تھوڑا ایک آگرچیت رہیں پڑھائیں بھی کریں اور آپ ایک بات یہ مہتپپون جان لیں کہ گھر کے ورشت ویکیوں کی سلہ آپ کے لیے اس سمیں وردان سابیت ہونے والی ہے گھر کے ورشتوں کی سلہ جرور لیں آپ اور شاتھی شاتھ آپ کو بتا دیں اس سمیں جو گرہ استطیاں ہیں آپ کے پکش میں بھی ہیں گرہوں کی بدلتی چال آپ کے لیے لاب پردان کر رہی ہیں دھن پرابتی کے یوگ بنا رہی ہیں اس لیے جو بھی کار رہے کریں سوچ سمجھ کر کریں آپ کو لاب ملے گا جلد باجی میں کوئی کار رہے نہ کریں اور شاتھی شاتھ کوٹ سے سمبندیت کوئی ماملے ہیں تو اس سے جڑی کوئی اچھی بڑی خوشکبری آپ کو پرابت ہو سکتی ہے آپ کے پکش میں آ سکتی ہے کوئی بڑی خوشکبری اور شاتھی شاتھ شابدھانیوں کی بات کریں تو دوستو آپ کو ایک شابدھانی تو یہ رکھنی ہے کہ کسی انجان ویکتی پر آپ کو وشواس نہیں کرنا ہے اس کی باتوں میں آنا آپ کے لئے نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے اپنے کرود وے اتیجنا پر آپ کو کابیو رکھنا ہے آپ کا یہ سوہباب آپ کے بنتے بنائے کاموں کو بگاڑ سکتا ہے کرود اور اتی اتیجنا چلد باجی بلکل نہ کریں کسی بھی معاملوں میں سوہ سمجھ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کی پریشانی کا کارن بن جائے گئی ویسے تو آپ لوگ بہتی دیالو پرورتی کے ہوتے ہیں دوسروں کے پرتی سائتہ کرنا آپ کا شواباب رہتا ہے پرانتو یہی شواباب آپ کے ویناس کا کارن بھی بن جاتا ہے کسی کسی سمجھ میں لوگوں کی مدد آپ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو دھوکہ ملتا ہے سابدھان رہیں کسی بھی معاملوں میں پیسوں کا لیندین ہو کوئی بھی کار رہے کسی کے ساتھ مل جل کر بھی کر رہے ہیں تو بھی سابدھان رہے ملد سابدھان ہی آپ کو برتنی ہے دھوکہ مل سکتا ہے آپ کو کوئی اپنے سیکریٹس کسی کے سامنے لیک نہ کریں چو کار رہے کرنا چاہتے ہیں یا کہیں آنا جانا چاہتے ہیں تو اپنے تکی سیمیت رکھیں کوئی گپت باتیں آپ کے کیریئر سے سمبندی تھو نتی سے سمبندی تھو یا کارچھتر سے سمبندی تھو اپنے تکی سیمیت رکھیں کسی کے سامنے اجا کر نہ کریں نہیں تو لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں سابدھان رہنا ہے آپ کو اور آپ کو بتا دیں اس سمیں لاب کی اسطیتیاں تو بن رہی ہیں اس کے ساتھ خرچوں پر بھی نینترن آپ کو رکھنا ہے خرچ بھی بڑھ سکتے ہیں دوستو تو خرچوں پر بھی نینترن رکھیں اور یوبا ورگوں کو ہم خاص طور پر بتا دیں کہ ویرت کی موج مستی میں اپنا سمیں آپ نشنا کریں کسی بھی پرکار کا آپ ایسا کر رہے نہ کریں موج مستی میں کہ جس سے آپ کو نیچا دیکھنا پڑے مطلب کی آپ کو اپنی انتی کے پرتی سچیت رہنا ہے آپ کے کریئر کے پرتی یہ نہیں کہ یہ سمیں نشٹ کر رہے ہیں آپ کسی بھی پرکار کا سمیں نشٹ نہ کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو پریم سمبندوں سے جڑی بات بتا دیں تو دوستو یہ وہ سمیں ہوگا جب ویہوائک سمبندوں میں مدورتہ بنی رہے گی اور پروارک ماملوں میں بھی کافی ہست چیپ آپ کا رہے گا پروارک محول خسما رہے گا جیون ساتھی کا سوہ بھاب بھی اچھا رہے گا شہیوگ ملے گا اور سیوہ بھاب جیون ساتھی کا سیوہ بھاب آپ کو مانسک روپ سے سکون دے گا دوستو اور آپ کو بتا دیں کسی ماملے میں جیون ساتھی کے ساتھ چھوٹی بات پر میٹھی نوک جھوک بھی ہو سکتی ہے پرنتو سب کچھ سامان نہ ہو جائے گا اس سے آپ کے پریم سمبند بڑھیں گے ہی گھبرانے کے آپ کو عوشکتہ نہیں اور جو لوگ کسی سے پریم کرتے ہیں تو ان کو منچہ پریم بھی مل سکتا ہے پریم کے لیہاست سے بھی سمیچہ رہے گا آپ کے لیے اور آپ کے ویوشائے کیریئر سے جوڑی باتوں پر چرچہ کریں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کسی نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے تو گمبرتہ سے ویچار کریں نکٹ بھوشتے میں آپ کو اس کے آرثک درشتی سے بہت لاب مل سکتا ہے جو بھی کار رہے کی سمارم کرنا چاہتے تو کر دیں سمیہ پکش میں ہے گرہ نقشتروں کی جو چال ہے آپ کے پکش میں ہے جو بھی کام کریں گے آپ کو آرثک لاب دے گا اور آپ کو بتا دیں ویوشائے میں نئے کار رہے کی شروعات کے بھی آپ کو اچھے افسر ملنے شروع ہونے والے یوں کہیں لاب آپ کو ملے گا افسر بھی ملنے گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سمیہ میں کچھ یاتروں پر بھی جانا پڑ سکتا ہے وہ یاتریں آپ کو لاب پردان کریں گے اور آپ کو نوکری سے سمبندیت باتوں کی چرچہ کریں تو نوکری پرابتی کی یوگ ہیں بے روجگاروں کو روجگار پرابتی کی افسر پرابت ہوں گے یادی آپ نے نوکری سے سمبندیت کوئی شرکاری پرکش دی ہیں تو اس کے پرنام بھی آپ کے پکش میں آ سکتے ہیں بہت اچھا سمیں رہے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں ویپار سے سمبندیت یا پھر آپ کا کوئی رکا ہوا پیسہ ہے کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس پیسے کے پرابتی کے بھی یوگ ہیں نیراس نہیں ہونا ہے بس ارطے آپ اس کے لئے پری سرط رہیں آپ کو آپ کا دھن واپس مل سکتا ہے پرابتی سمبندیت سمیچ رہے گا خریداری کے لیے نویس کے لیے بھی اور اور دوستو اب بات کریں آپ سے سواست سے سمبندیت تو دوستو نیراس ہونے کے آپ کو کوئی آور سکتا نہیں ہے سواست آپ کا اتتم رہے گا آپ ارجا وان رہیں گے پرنتو جیادہ تناو لینے کی وجہ سے کچھ دماغی تھکان محسوس ہوگی اس کے لیے تناو بلکن نہ چھٹکارا پان جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے کچھ گلت بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی کچھ اچھا ہی چھپی ہے اس بات کو مان کر تناو مخت رہیں آپ سمیں کے ساتھ آرام بھی کر لیں کچھ سمیں میڈیٹیشن پرنیام میں بھیتیت کریں سواست آپ کا اچھا رہے گا اور سیمیت کھان پان رکھیں لاب ملے گا دھنی بات